آدم سیکھنا ہے کمفرٹر بنانا کمفرٹر بولے تو رضائی رضائی بولے تو ڈوے ڈوے کور کا نام سننا ہے ڈوے کور بسکری کہتے ہیں رضائی کے غلاف کو ڈوے کہتے ہیں رضائی کو اور ڈوے کور رضائی کے غلاف کو ہم مرانا جائیں گے ڈوے دیکھو ڈوے میں تین کام کرنا ہے بہت آسان کوئی مشکل کام نہیں بچوں کھل میں کیا ہمیشہ بولتا ہوں بچوں کھل سب سے پہلی چیز ہے تو ڈوے میں کرنی ہے ایک کپڑا لینا ہے ڈوے کور میں اوپر کپڑا ہی چڑھے گا ایک کپڑا ہوتا ہے اس کا جو مین کام ہے دوسری جو ہے اس کا ہوتا ہے پولیفل اور تیسری چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے کلٹنگ سو سب سے پہلا کام ہم بنائیں گے شیل شیل کسے کہتے ہیں شیل وہ کپڑا وہ بنائیں گے جس کے اندر وہ پولیفل جائے گی گزائی کا جو اندر کا جو پولیفل ہوتی وہ اس کے اندر جائے گی بہت آسان ہے بنانا کوئی مشکل نہیں چلو ایک کام کرتے ہیں اس کو ایزی کر لیتے ہیں یہ لو میں گیا گوگل کے اوپر اور گوگل میں گیا اور میں نے لکھا یوکے کمفرٹر سائزز تمہارے سامنے آ گیا یہ یوکے کمفرٹر سائزز کھل گیا یہ کمفرٹر سائز ہے کس کا یوکے کا یہاں تک بہت صحیح ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے یوکے کا کمفرٹر سائز sectors آپ کے سامنے آگیا اب اس کمفرٹر سائز کیا ہے کہ یہ بھائی یعنی اس کا یہ کمفرٹر سائزز وہ گیا اب اس کو کیسے بنائیں بہت آسان یہ تو سمجھ آگیا کہ اس کا پناہ اتنا ہے یہ جو پناہ ہے، فائبرک کا اتنا ہے لیکن یاد رکھو کمفرٹرuğ فالتا ہے لو خوب terrace ۱۳۳ ۱۳۳ ۳ ۳۳۳ ۱۳۳ ۳ ۳۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳ 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 deux انچ یا انچ عیلے یہ سچ رکھا س پھر گئا ایک انچ سٹچ کے ایک انچ میں بھی تو اس جب میں ہمانچ مگ columої انچ successful anatage Jen入 پوں 왼وں came out اتنا ریکوائیڈ چاہیے ہے کپڑا اس کا پنہ اتنا ہو اب لمبائی پہ آجو بہت سمبل ہے یہ لمبائی ہے یہ اس کی وید ہے یہ اس کی لینٹ ہے یہی ہو گیا لمبائی کتنی ہے یہ لمبائی ہو گئی اب یہ اوور لیپ کرے گا ظاہری بات ہے نا یوں پورا شیل بنے گا شیل بنے گا شیل جیسے تکیہ کا غلاف ہوتا ہے شیل بنتا ہے شیل تو یہ ایک سائیڈ اس کی ہوں گئی اور ایک سائیڈ پہ اس کی واپس اتنے انچ پہ اتنے انچ ہو گئی دونوں ہو گیا لیکن اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا پھولتا ہے تو دو انچ نیچے ایکسٹرا کر دیں گے دو انچ اوپر ایکسٹرا کر دیں گے تو ٹوٹل یہ ایک اتنے انچ ہو گیا یہ دو انچ ایکسٹرا ہو گیا یہ اوور لاب ہوگا اور پھر یہ دو انچ اور ایکسٹرا ہوگا اب سمجھ گئے کہ بہت آسان ہے تو اوپر سے دو انچ دو انچ نیچے سے دو انچ دو انچ یہ اس طرح سے بڑھانا بہت سمپل ہوتا ہے لیکن اوپر اسٹیش کر کے ماؤت اسے کہتا ہے ماؤت کلوزنگ ماؤت کلوزنگ یہ جو رضائی کا غلاف ہوتا ہے اس کو سلائی کرو گیا ماؤت کلوزنگ یعنی اس کو سی ہو گئے اس کے لئے ایک ایک انچ اور چھوڑ دو سمپل ہو گیا اب کیسا ہو گیا یہ ہو گیا پھر یہ آپ کا اوورلیپ کا ہو گیا دو انچ یہاں ایکسٹرا دو انچ یہاں ایکسٹرا اور دو انچ اوپر ایکسٹرا دو دو انچ اوپر ایکسٹرا اور سلائی کے ایک ایک انچ ایکسٹرا یہ ٹوٹل آپ کی لیندھ ہو گئی ٹوٹل آپ کو اتنا میٹر کپڑا چاہیے ہیں یہ بات تو سمجھا گیا آپ کو یہاں تک تو میں سہی ہوں ٹوٹل اتنا میٹر کپڑا چاہیے آپ کو اور اس کا پنا یہ چاہیے اب یہ کپڑا تو ہم نے بنانا سارا سیکھا ہوا ہے یہ تو میرے یوٹیوب کے چانل جاؤ تو وہاں تو کارٹن اور جننگ سزائے میں آپ وہاں سیکھ سکتے ہو اب جلدی سے میں آپ کو بتا دوں اب پولیفل پولیفل کیسے لوگے کبھی دیکھیں کمفرٹر سائٹوں سے پکڑا تھوڑا موٹا موٹا ہوتا ہے بیچ سے پکڑا پتلا پتلا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے بتاتا ہوں یہ جب کمفرٹر میں پولیفل ڈالتے ہیں تو ایسے نہیں ڈالتے ہیں کے لئے پولیفل اس اندر گسیڑ دی سب سے پہلے کمفرٹر کے جو سائٹس ہیں اس میں چینج یوں پولیفل کو فولڈ کرتے ہیں چینج پولیفل کو یوں فولڈ کرتے ہیں چینج پولیفل کو یوں فولڈ کرتے ہیں چینج پولیفل کو یوں فولڈ کرتے ہیں تو جو ڈبل آپ فولڈ کر دیتے ہو اس سے وہ فلافی فلافی ہوتا ہے اب مجھے کتنی پولیفل چاہیے یہ تو بیسک میرا سائز ہے یہ سائز ہے تو ایک پولیفل چاہیے ہے اچھا پولیفل بیسکل آج کل بہت آرام سے پولی فل پولی فل سے فل نکلا ہے فلنگ سے فلنگ بھرنا پولیس پولیسٹر پولیسٹر کی فلنگ تو آج کل یہ مشین سے پورے بنے وے کٹے کٹے پورے آ جاتا ہیں بیٹھ کے اس میں جی ایس ایم ہوتا ہے کتنے جی ایس ایم کی ہے گرامس پر اس کو اب جی ایس ایم کا نہیں پوچھنا جی ایس ایم پورا کورس میں نے کرایا ہے وہاں چلا جاؤ ٹھیک ہے نا تو جی ایس ایم میں ہوتا ہے کبھی دیور سو جی ایس ایم 200gsm 200gsm ہم 200gsm اٹھا لیتے ہیں 200gsm کی پھولی شیٹ آ جائے گی پولیفل کی اب سب سے پہلے پولیفل کے لئے کیا کھیلنا ہے وہ سمجھ لو بہت امپورنٹ بہت آنا جا رہا ہوں پولیفل کیا کرنے ہیں آپ نے کہ پولیفل آپ نے پہلے دیکھو پولیفل کتنی بڑی چاہیے اور کنٹینیوز چاہیے کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے یہ انچ لمبائی انچ اس کو فولڈ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کو فولڈ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ انچ اور یہ یہ تو بیسک سائز ہے چینج یہاں فولڈ کروں گا چینج یہاں فولڈ کروں گا چینج یہاں فولڈ کروں گا تو ٹوٹل سائز ہے مجھے پولیفل کا یہ چاہیے اب میرے پاس پورا ایریا آ گیا اب اس کا جو فرمولہ ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں لیندھ ان میٹر ملٹیپلائے بائے ویدھ ان میٹر ملٹیپلائے بائے جی ایس 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 دہو ٹوٹلائے بائے میں ایک ہزار سے اور جو آئے گا وہ آئے گا کلو ویٹ ان کیجیز آئے گا اس کا ویٹ ان کیجی نکال لیتے ہیں یہاں کالکولیشن کر لی ہے یہ آپ کا ویٹ ان کیجی جتنی پولیفل چاہیے ہے اس کا وزن کلو گراؤن میں کتنا ہے یہ آگیا پولیفل کے ریٹ پر یہ لو پولیستر کا ریٹ آ گیا پسینا کیوں آ رہا ہے پولیفل کا ریٹ آ گیا یہ پولی فیل کا ریٹ ہے پر کلو کا اور ہمیں کتنے کلو چاہیے ہاں ہمیں اتنے کلو چاہیے اس کو ملٹی پلائے کر دیا اس سے مجھے جتنی ریکوائیڈ ہے پولی فیل مجھے جتنی ریکوائیڈ ہے پولی فیل اس کا جو وزن بنتا ہے اس کو ملٹی پلائے کر دیا پر کیجی پولی فیل کی پرائس سے یہ پولی فیل کی پرائسنگ دیا گیا سمپل 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 اب آجو کولٹنگ پہ قلٹنگ کے لیے پر مشین ہوتی ہے دیکھو험 اس کے اندر یہ اس کے اندر جارہا ہے یہ شیل بنا ہوئے ہیں شیل کے اندر کھڑک کرکے جارہا ہے اب اس کے اندر یہ قلٹنگ ہو رہی ہے قلٹنگ ہو رہی ہے قلٹنگ الہرpass طرح کیوں تھی ہے U قلٹنگ ہو رہی ہے دائمنڈ قلٹنگ ہو رہی ہے مجھے یہ کونسی قلٹنگ ہو رہی ہے ڈپنڈ کرتا ہے پچاس پچپنس ساٹھ روانے میں قلٹنگ ہو جاتی ہے پر میٹر شاید پر میٹر چالیس روپے پر میٹر میں بھی ہو جاتی ہے ہلکی والی یو شیف والی اس میں دھاگے واقعے کی کاؤس سب شامل ہے چالیس روپے کی پر میٹر یہ ہو گئی اسی میں وہ ماؤت کلوزنگ بھی کر دیں گے تو اب آپ کے سامنے تینوں چیزیں آگئیں کیا ہوئی کپڑا بن گیا پولیفل اس کے اندر میں نے انسرٹ کر دی اور کولٹنگ میں نے کر دی اب فرض کرو مثال دی رہو کپڑے کی جو ٹوٹل کیمت ہمارے پاس جو آتی جو ہم نے ای بوک بنائی دی ہے کاؤسٹنگ کی جس میں ہم کرتے ہیں فرس کرو لیٹس سپوز لیٹس سپوز کہ وہ دو سو روپے اور پولیفل کی پرائس یہ ہے کولٹنگ کی پرائس یہ ہے تینوں کو ایڈ کرو یہ لوگ کمفرٹر کی پرائس نکلائی ٹھیک ہے اچھا کولٹنگ کی پرائس پر میٹر تھی تو اس کو ملٹیپلائے کرنا پڑے گا میٹر سے یہ بات بھی میرے ذہن میں ابھی آئی تو یہ پرائس پوری ہو گئی میٹر کر کے یہ پرائس کی آگئی ٹوٹل کمفرٹری کی پرائسنگ ہو گئی کتنا سمپل کتنا ایزی اہم ہی ہموہ بنایا ہویا کمفرٹر کیا مشکل ہے بچوں آنکھے لے اب میرے یہ والا کورس دیکھو یادے میں نے یہ والا کورس کرایا تھا اس کورس میں نے آپ کو بیڈ شیٹ فٹیڈ شیٹ پلو کور بنا سکھایا تھا اب اسی میں باہر کہتا ہے کمفرٹری بھی گسرتے ہو جیسے بیڈ آن بیگ کہتا ہے یہ پرائس لے کے میں نے ایڈ کر دی اب اس میں زیادہ تر اگر اس کو آپ بیچتے ہو تو ایک بڑا پولی بیگ ہوتا ہے اس طرح کا اس میں یہ جاتا ہے اس کی قیمت ایک زمانے میں ایک سو پچیس ایک ستیس روپے تھی اب دیر سو روپے ہوگی زیادہ زیادہ دیر سو روپے کا پولی بیگ مل جاتا ہے اس کا انلے میرا خیال ہے پچاس پچپن روپے کا بن جاتا ہے انلے جس میں تصویر بنی ہوتی ہے بس وہ ڈال دیا تو یہ پرائس ایڈ کر لے پیکنگ کی پرائس بھی آگئی تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے ٹکسٹائل is a very easy and a very simple field ہمیں اپنے صرف ذہن کو لگانا پڑتا ہے ذہن نہیں لگاتے نا ذہن کو لگاؤ ایک دم ذہن کہاں کہاں لگایا جو لوگوں نے ای بکس خریدی نہیں ہیں ان کو یہ کسٹنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب میں آسان سے کر کے بتا جاتا ہوں یہ آپ کی ودا گئی ٹھیک ہے یہ آپ کی فنش ودا گئی اس میں وہی 8% آپ نے دال دی جائے گا کنسٹرکشن ہم فور ایکزیمپل ابھی صرف کرنے کے لئے کنسٹرکشن 30-36 بنا لیتے ہیں تو 30-30 36-38 دال دی اور اس کی آپ نے سائزنگ کسٹ ڈال دی یہ بلکل سائی ہے پرپک کسٹ تقریباً اتنی ہوگی اس کو سلزر بنا لیتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی رجٹ پہ جائیں سلزر بنا لیتے ہیں اور کیا ہے باقی پرنٹنگ وغیرہ کی کسٹ سائیدہ لیوی اس کے اندر ویوینگ شیوینگ ساری کسٹیں سائیدہ لیوی نہیں ہیں فنشنگ اس میں کوئی پولیفل کا ریٹ پولیفل کا ریٹ جو تمہارا ہے جو ٹوٹل ریٹ پولیفل وہ ڈال دو پولٹنگ کا ریٹ ڈال دو فیبریکشن کا ریٹ آگیا باقی یہ ایک کنٹینر میں ہزار پیس سے ادھا نہیں آتا ہے پریس کم پریس کر کے تو ہزار پیس ڈال دو گے اور سین ایف بنا لو اس کو یوکے بس ہوگی باقی یہ اپنے سارا کرا لو میں اتنی سپیڈ سے کرا رہا ہوں اس لئے کہ جنہوں نے ایبوک خریدی ان کا ٹٹیوریل ہے ان کو سارا کچھ آتا ہے اس لئے سپیڈ سے کرا ہے یہ میرا کیا ہے یوٹیوب کا شانل تم لوگ اس کو شیئر کرو اپنے دوستوں میں لوگوں میں خوب مجھے مشہور کرو اور یہ تم لوگ شیئر کرو گے کافی لوگ ہیں جن کا ٹیکسٹائل آئیڈیا نہیں ان کا ٹیکسٹائل آجائے گی یہ ان کے لئے فائدہ ہے یہ آپ کے لئے فائدہ ہے یہ میرا یوٹیوب کا شانل اسے کیا کرنا ہے اسے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے